سب سے پہلے سب سے اہم خبر آج سپریم کورٹ میں پردھان منطری کی سرکشہ کی چوک کے معاملے میں سنوائی ہوئی دیش کی سب سے بڑی عدالت نے جانچ کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا مگر جس وقت سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا ٹھیک اسی وقت سپریم کورٹ کئی وکیلوں کے موبائل فون پر ایک ساتھ گھنٹی بجی جیسے ہی فون اٹھایا گیا سامنے سے ایک شخص نے دھمکی دی دھمکی سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکی سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکی دیش کے پردھان منطری پی ایم موڈی کو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ تھریٹ کال کس نے کی کیوں کی کہاں سے آئیں اس وارننگ کال کا فیروزپور کانٹ سے کیا کنیکشن تھا اور سب سے اہم یہ کہ کال کانسپیریسی کا سوتردھار کون ہے دیکھئے یہ سوپر ایکسکلوزیو ریپورٹ پنجاب کے فیروزپور زلے میں جس فلائیور پر پی ایم موڈی بیس نٹ تک وہ سے رہے جس طرح سے پردرشن کاریوں سے گھیرے رہے اسے دیکھ کر ہر کوئی سن نہ تھا اس وارکی کے بعد سڑک سے لے کر سیاسی گلیاروں تک ہڑکم پچ گیا کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی پہلی بار اس طرح کسی پردھان منطری کے کافلے کو اس طرح روکا گیا پہلی بار کسی پرائیم منسٹر کی سرکشہ میں اتنی بڑی چوک ہوئی ماملہ سپریم کورٹ تک پہنچا بڑا فیصلہ سامنے آیا وہ یہ کہ پی ایم کی سرکشہ چوک ماملے کی جانچ سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی اگوائی والی کمیٹی کرے گی اس میں انایے کے آئی جی اور چوندگڑ کے ڈی جی پی شامل ہوں گے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے ریجسٹرار جنرل کے ساتھ پنجاب کے ایڈی جی پی سیکیارٹی کمیٹی کا حصہ ہوں گے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں پی ایم کی سرکشہ سے جڑے مسئلے پر سپریم فیصلہ آتا اسی دوران کچھ ایسا ہوا جس کے چلتے سپریم کورٹ ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں سنسن ہی فیل گئی ایک کے بعد ایک تابر توڑ فون کال سپریم کورٹ کی وکیلوں کو آنے لگے وہ بھی ایک دو وکیلوں کو نہیں بلکہ ایک ہزار سے زیادہ وکیلوں کے پاس دھمکی بھرے فون کال آئے ان فون کالز میں فیروسپور میں ہوئی گھٹنا کا ذکر تھا ان فون کال میں سپریم کورٹ میں چل رہی سنوائی کا ذکر تھا ان فون میں سپریم کورٹ کے میلوٹ کا ذکر تھا آخر کیسے یہ جاننے کے لیے پہلے آپ پچاس سیکنڈ کی اس فون ریکارڈنگ کو غور سے سنیے دھمکی بھرہ یہ کال کہاں سے آیا کس نے کیا اسے کرنے کی پیچھے کا مقصد کیا تھا فون کال والی سازش کتار کہاں کہاں تک جڑے ہیں یہ آپ کو سلسلے وارڈھنگ سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ یہ تھرٹ کال سپریم کورٹ کے نامعلوم کتنے ہی وکیلوں کو آئی وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ دو بار دونوں میں میسیج ایک تھا بولنے والے شخص کی آواز ایک تھی جو یہ بتاتی ہے کہ یہ ریکارڈڈ میسیج تھا جیسے ہی دھمکی والے فون کال کے خبر سامنے آئی ہم نے سپریم کورٹ کے تمام ان وکیلوں سے کانٹیکٹ کیا جن کے پاس یہ انجان نمبر سے کال آیا میں نے کال ریسیل کیا اور جو کالر تھا وہ کالر جو پی ام سیکیورٹی پریچ ہے اس کی ریسپونسیبیلیٹی لے رہا تھا اور ساتھی ساتھ وہ تھریٹننگ وے میں کال تھی اور اس کال میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کچھ بھی پرائم مینسٹر کے ساتھ ہوا وہ اس کی ریسپونسیبیلیٹی لے رہے بعد میں پتہ چلا کہ ایسی کال کم سے کم سو سے دو سو لائیرز کو آئی ہوئی ہیں جن میں انہوں نے اس کی ریسپونسیبیلیٹی لیتے ہوئے کہا کہ جو ہیئرنگ چل رہی ہے اس ہیئرنگ کو روک دیا ہمیں لگ بھگ پہلا کال دس بچ کے سیتیلیس منٹ پہ آیا پھر اس کے بعد دوسرا کال ساڑھے بارہ بجے آیا اور اس کے بعد ہمارے اسوسییشنز کے یہ لگ بھگ ایک ہزار سے زیادہ میمبروں کے پاس یہ کال آئے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے کال ایک طرح سے یہ جو بھارت کی جوڈیسیری کی سسٹم ہے اور سینٹرل گورنمنٹ ہے ان کو پروہاویت کرنے کے لیے اس طرح سے وکیلوں کے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی پروسیڈنگ میں بھاگ نہ لیں یہ ایک پری ریکارڈڈ کال تھا اور یہ کافی ایڈوکیٹس آن ریکارڈ کو آیا ہے ساڑھے دس بجے کے آس پاس اور ایک ساڑھے بارہ کے آس پاس یہ پری ریکارڈڈ میسیج میں بیسکلی کنٹینٹ ان کا یہ تھا کہ ایک پرٹیکلر گروپ نے کہا کہ ہم نے اس بلوکیٹ جو ماننی پردان منتری جی کا ہوا تھا اس بلوکیٹ کی انہوں نے ذمہ داری لیتے ہو کہا کہ ماننی سربوچ نیالے کو اس ایشو کو نہیں سننا چاہیے جہاں تک میرے میری انفرمیشن ہے کہ ہم نے سپریم کوئیٹس آلیڈی ریزرگ ایس آلیڈی ریزرینڈی اس پرٹیکلر گروپ نے سپریم کوئیٹس آلیڈی ریفرین کریں آپ کو یہ پیٹشن سننے سے جو پی ایم موڈی کی کی ویلوکیٹ کو بلوک کیا گیا ہے اور اس میسیج میں یہ بھی کہا جا رہا تھے کہ وہ ذمہ داری لیتے ہیں پی ام موڈی کی کی ویلوکیٹ کو بلوک کرنے کی تو میں ریکویس کروں گا ماننی گریہ منتری جی سے کہ اس چیز کا سنگان لیں یہی وہ نمبر تھا جس سے دھمکی بھرا کال سپریم کورٹ کے وکیلوں کو آیا پہلی نظر میں تو یہ صاف ہو گیا تھا کہ یہ فون نمبر انڈیا کا نہیں ہے تو پھر یہ نمبر کس دیش کا ہے کس نے اس نمبر سے فون کیا اور کیا یہ نمبر فلحال ایکٹیو ہے یہ پتہ لگانے کے لیے ہم نے اس انٹرنیشنل نمبر پر کال کی چلے ٹھیک ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر سے ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نے سپیکر پر فون لیا اور ہم نے پھر سے ڈال کیا اب دیکھیں اس بار ڈسکنیکٹ ہو گیا اور یہ ہی ہو رہا ہے جب بھی اس نمبر کو ڈائل کیا جا رہا ہے یا تو یہ نمبر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر بزی بجب بتاتا ہے یا پھر جو اس کے پہلے میسیج آیا تھا کہ اس نمبر پر کال کرنے پر کوئی بھی آنسر نہیں دیا جا رہا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی دفعہ ہم نے اس انٹرنیشنل نمبر پر کال کیا مگر ایک بار بھی ہماری بات کسی سے نہیں ہو پائی کبھی یہ نمبر ڈیٹ بتا رہا تھا تو کبھی ایک رنگ کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو جا رہی حالانکہ ٹرو کالر پر جب اس نمبر کو سرچ کیا گیا تو یہ بریٹین کی لندن کا نمبر پائے گیا اور یہ نمبر لائکلی سیلز کے نام سے سیر تھا جب سپریم کورٹ میں پردھان منتری نریندر مودی کی سرچہ میں چوک سے جڑے ماملے کی سنوائی شروع ہونے والی تھی ٹھیک اس سے ہی پہلے سپریم کورٹ کے تمام وکیلوں کو بریٹین سے ایک کال آیا جس میں سکھ فور جسٹس سنگٹھن کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ اس ماملے پر سنوائی نہیں کی جائے کیونکہ سارا کی آدھرا سکھ فور جسٹس سنگٹھن کا ہے اب سوال یہ تھا کہ فیروزپور کانڈ کا لندن کنیکشن کیا ہے کیوں لندن میں بیٹھے شخص نے انجان نمبر سے سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکی بھرا میسج بھیجا تو آپ کو بتا دے کہ جو آڈیو میسج آیا تھا اس میں فیروزپور میں پی ام کے کافلے کو روکنے کی ذمہ داری سکھ فور جسٹس سنگٹھن نے لی اتنا ہی نہیں آڈیو میسج میں چوراسی کے کانڈ کا بھی ذکر تھا تو کیا فیروزپور کے فلائیور پر بی ام کا جو کافلہ روکا گیا وہ سکھ فور جسٹس کی سازش تھی کیا پردرشن کاریوں کی بھیڑ میں سکھ فور جسٹس یعنی خالستانی آتنکی بھی شامل تھے اس کال کو ایسے لائٹلی نہیں لنا چاہیے میں سبستو سیکیورٹی ایجنسیز کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور جو کالر ہے اس کالر کو کہاں سے نمبر ملا ایک ساتھ کیسے نمبر ملا pick and choose نہیں ہو سکتا random نہیں ہو سکتا selected lawyers کو کال کرنا مانکہ چلے کہ directory سے نمبر ملا بھی ہے تو وہ directory سے نمبر selected lawyers کو انہی nationalist lawyers کو کال کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ pre-planned conspiracy کا حصہ ہے اور اس کی ثورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سکھ فار جسٹس سنگٹھن کون ہے کس وجہ کے چلتے سنگٹھن نے پیا موڈی کا کافلہ فیروزپور کے فلائیور پر روکا تو آپ کو بتا دیں کہ سکھ فار جسٹس سنگٹھن کی شروعات سال دوہزار سات میں ہوئی تھی امریکہ میں سکھ فار جسٹس سنگٹھن کا مین ہیڈکوارٹر ہے ایس ایف جے کا ایجنڈا پنجاب میں الگ سے خالستان بنانے کا ہے اس سنگٹھن کا پوسٹر بوائی اور چیف گرپتون سنگھ پننو ہے اس چہرے کو گوھر سے دیکھ لیجئے یہی خالستانی آتنکی اور ایس جی ایف کا چیف گرپتون سنگھ پننو ہے جو اپنے بھڑکاؤ بیان کے چلتے سرچوں میں رہتا ہے پانچ جنوری کو جب فیروزپور میں پیم کے کافلے کو روکا گیا تھا اس کے چند گھنٹوں بعد پننو کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا آپ پھر کیا پہلے آپ اسے سنیے جانتے ہیں اس آتنکی کی زبان سے پیم موڈی کو زہریلی باتیں کیوں نکل رہی ہیں دراصل یہ آتنکی پاکستان کا پٹھو ہے اس کے پیچھے پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے بیتے کئی سالوں سے ساتنکی کو آئی ایس آئی پالتی پوستی رہی ہے اس کے سنگٹھن کو فنڈ مہیا کراتی ہے اسی کے دم پر یہ آتنکی کناڑا میں فن فیلا کر ففکار مارتا ہے کھنڈے تھے کیسری والیانے اس نے نئی دھمکی دی ہے باقاعدہ پوسٹر جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو بھی 26 جنوری کو لال کلے پر تیرنگے کی جگہ ہے خالستانی جھنڈا فہرائے گا اسے ایک ملین ڈالر کا انام دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ساتنکی کو پاکستان سے آرڈر ملتا ہے یہ کناڑا سے اپنے سلیپر سیل کو ایکٹیو کرتا ہے اور بھی لندن میں بیٹھے ساتنکی کے گرگے دھمکی بھر انٹرنیشنل نمبر سے تھریٹ کال کرتے ہیں یعنی فیروسپور کانٹ کی سازش کے تار صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ تین دیشوں سے بھی جڑے ہیں اسی طرح پنجاب کی شفصینا اکائی نے بھی آروپ لگایا ہے کہ جس گاؤں میں پی ام کا کافلہ رکا وہاں خالستانی آتنکیوں کی موجودگی تھی اسی طرح پنجاب میں خالستانی مومنٹ سے جڑی ایک اور خبر سامنے آئی ہے وہ یہ کی حال ہی میں پتھانکورٹ کے جس سین اڈے پر گوینٹ سے اٹیک کیا گیا تھا اس میں انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن کا ہاتھ تھا چھے آتنک وادیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ان سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کیے گئے ہیں بھلے ہی سازش بڑی تھی پلان گھا تک تھا لیکن پی ام موڈی صحیح سلامت لوٹ آئے مگر اب صاف ہے کہ جس طرح سے خالستانی آتنکی اور اس کے آقا پاکستان کی جوائنٹ سازش کا دھیرے دھیرے خلاصہ ہو رہا ہے جس طرح سازش کے تار پاکستان سے کناڑا وائے برٹین تک جھوڑ رہے ہیں اب انہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا فائل تیار ہے اور یقین مانئے ایک بھی سوتردھار یا پھر سازش کرتا نہیں بچے گا بیورو ریپورٹ ٹی فی نائن بھارت ورش کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے موسیقی